اللہ الرحمن الرحیم ایک بادشاہ راستہ بٹکر کسی ورانے میں پہنچ گیا وہاں ایک جونپڑی تھی جونپڑی والے نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہیں اس نے مسافر سمجھ کر خدمت کی بادشاہ بڑا خوش ہوا بادشاہ نے جاتے ہوئے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ تم نہیں جانتے ہم بادشاہ ہیں یہ انگوٹھی رکھو جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے ہمارے محل آ جانا دربان کو یہ انگوٹھی دکھانا ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ تمہیں ہم تک پہنچا دے گا بادشاہ چلا گیا کچھ دن بعد اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی وہ دہاتی محل گیا محل کے سامنے جا کر کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے دربان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات بادشاہ سے ملنے کی کہنے لگا نہیں مل سکتے مفلسوں کا لاش آدمی اس دہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی اب جو دربان نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ بادشاہ کی مہر والی انگوٹھی تھی پر بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا ہم جس بھی حالت میں ہوں ہمارے پاس پہنچا دیا جائے چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے کمرے تک گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوئے اب یہ جو شخص چل کر وہاں آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشکول ہے پھر اس نے دعا کے لئے اپنے ہاتھ ہتائے اس کی نظر پڑی تو وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا دربان نے کہا مل تو لو اس نے کہا اب نہیں ملنا کام ہو گیا ہے اب واپس جانا ہے تھوڑی دور چلا گیا جب بادشاہ فارغ ہو گیا دربان نے کہا کہ ایسا ایسا آدمی آیا تھا پھر واپس جانے لگا بادشاہ نے کہا فوراں بلاو وہ ہمارا محسن ہے واپس لائے جائے واپس لائے گیا بادشاہ نے کہا آئے تو ہو ملتے جاتے ایسے کیسے چلے گئے اس نے کہا بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا دا کہ کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو میرے پاس آ جانا میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا مجھے ضرورت پیش آئی تھی میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اس سے مانگ لوں یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت ہو بڑی ہو یا چھوٹی اس کا سوال صرف اور صرف اللہ پاک سے کرنا چاہیے یہی وہ در ہے جہاں سے مانگی ہوئے مراتیں ملتی ہیں جو چاہے سو مانگیے اللہ سے امیر اس در پہ آبرو نہیں جاتی سوال سے